حضرت عبداللہ بن زیادن سالی پہلے بھی کئی بار سنائی ہے اور یہ باتیں یاد کر کے نا حضرت خود کو بھی سنایا ہے یہ جو اندر بیٹھا ہے نا خبیص اس کو بھی سنایا کرو ہاں اس کو بھی سنایا کرو تو کیونکہ حضرت مجرد رہے نکاح نہیں کیا آپ نے تو اللہ کے بھی رنگ ہیں حضرت جب کسی کو کچھ دکھانا ہو تو پھر خود ہی دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں کہتے ہیں عمر گزر گئی کبھی دل میں یہ خواہش نہیں جاگی پتہ نہیں کہاں سے دل میں یہ خیال اٹھا اور پھر یہ خیال زور پکڑتا گیا ہو کیا یا اللہ یہاں تو ایسے ہی گزر گئی مجھے دکھا تو صحیح کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی تو کہتے ہیں پہلی رات میں دعا کر کے سو گیا تو قبول نہیں ہوئی دوسری رات کی پھر نہیں ہوئی دیسری رات کی تو قبول ہو گئی خواہ میں کیا دیکھا کہ سیاہ فام عورت ہے اور خواہ میں کہتی ہے کہ میرا نام محمونہ ولید ہے اور میں بسرا رہتی ہوں فرماتے ہیں آنکھ کھلی تحجد کا وقت تھا جاگ فقیرہ جاگ ویلہ سرگیدہ آئے آئے جاگ فقیرہ جاگ ویلہ سرگیدہ کھلائی دروار محمد رویدہ حضرت جنیت کا انتقال ہو گیا نا کسی کو خواب میں ملے پوچھا حضور کیا بنی آپ نے فرمایا آپ آئی سارا کوئی ترے آئی رہ گیا بس ان نیرے چھوٹ کے جڑے دو نفل پڑنا ہوں دی وجہنا معافی میں لگے اٹھے آ کرو سبازت نماز کے کیا کہنے حضرت یہ جس وقت کی بھی ہو نماز کے کیا کہنے حضرت ہر ایک نکراز ہی بتایا ایک پردہ ہی اٹھایا ہر ایک اقبال کیا کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تُو گرہا سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تُو سمجھتا ہے گرہا دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات وہ ایک اس کو کرلے بڑوں سے جان چھوٹ جائے گی لیکن حضرت انہوں نہیں نہ کیتا انہوں کنوں کنوں نہیں کرنے پہنڈے دے انہوں نہیں کیتا انہوں کنوں نہیں کرنے پہنڈے دے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سواری لی اور میں بسرہ گیا بہت بڑے ولی تھے اپنے وقت تو اب تو حضرت علیہ آتی بڑے خراب ہو گئے اب اپنے آپ کو دیکھنے کو تیار نہیں ہر بندہ مولوی کی طرح ہنگلی کر کے کھڑے بس کبھی لوگ بڑھا دب کرتے تھے اللہ والوں کا جانے نہیں چاور کرتے تھے جب آپ گئے تو بسرہ والوں نے بڑا پرتپاک استقبال کیا بٹھایا کھانا کھلایا اب پوچھتے ہیں حضرت کس طرح آنا ہوا آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اوہ بھئی یہاں کوئی محمونہ ولید نامی عورت رہتی ہے لوگ آگے سے کہنے لے حضور آپ اتنی دور سے چل کے اسے ملنے آئے ہیں وہ یہاں ہی گھونتی ہے ہم نے کبھی اسے مو نہیں لگایا آپ اتنی دور سے اسے ملنے کے لئے آگئے ہیں آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہیں آپ نے فرمایا کیوں کیا ہے اس میں عرض کی حضور جب لوگ ہستے ہیں نا تو لوگوں کو ہستا دیکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ لوگوں کو روتا دیکھ کر مسکرانا شروع کر دی دیوانی ہے وہ عجرت پر ہماری بکریوں چراتی ہے جو ضرورت کے پیسے ہوتے ہیں رکھ لیتی ہے باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے یہ اثر کے بعد نا بکریوں لے کے لوٹے گی تو آپ ملی جی ارام فرمائیں آپ فرماتے ہیں میں نے کہا اوہ بھئی اثر کس نے دیکھی ہے بتاؤ کدھر کس سمت ہے وہ جنگل میں لوگوں نے سمت کا تیون کیا آپ فرماتے ہیں میں چلا گیا آپ فرماتے ہیں قربان جب جنگل گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ عورت ذہاد جنگل میں مشلہ بچھائے نوافل پڑھ رہی ہے اور کہتے ہیں حیران کن بات یہ تھی کہ وہ نوافل پڑھ رہی ہے اور جن بکریوں کو وہ چرانے آئی تھی ان کو بھیڑیے چرا رہے ہیں اگر کوئی بکری باہر جاتی ہے تو بھیڑیا اس بکری کو پھر لے آتا ہے لیکن کو بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا نہیں اللہ حضرت یہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے بھیڑیے کی یہ اللہ نے درندوں کی فطرت میں رکھا ہے اگر ان کو ایسی کوئی چیز دکھائی دے تو دعوت نہیں دینی پڑے گی یہ فطرت ہے نا حضرت یہ فطرت میں آپ فرماتے ہیں میں حیران اس بات پر تھا یہ فطرت کس طرح بدل گئی یہ کیا ہو گیا یہ بھیڑیوں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی فرماتے ہیں ابھی میں حیران پریشان کھڑا تھا تو اتنی دیر میں حضرت محمونہ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا تو یہاں ہی آگیا اللہ وہ ایک سجدہ جسے تُو گرہ سمجھتا ہے اس صلاتو میرادو المومینین وہ ایک سجدہ جسے تُو سمجھتا ہے افرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا اس سے پہلے ملاقات تو کوئی نہیں اس کو میرا نام کس طرح پتا چل گیا افرماتے ہیں میں نے پوچھا محمونہ ملاقات کوئی نہیں میرا نام تجھے کس طرح پتا چلا آئے 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 کمائیاں تینا نہیں کیتی ہیں جو کمائی ہم نے کی حضرت وہ تو یہاں ہی رہ جانی ہیں گوڑی نہیں جانی یہ بنگلہ نہیں جانا یہ پیسے نہیں جانے کمائیاں تو انہوں نے کی ہم نے کیا کیا ہم نے تو کود کا باڑی کٹھا کر لیا آگے سے جواب کیا دیتی ہیں اے عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا ہے نا اس نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا ہے قربان جاؤں حضرت ایسے لوگ تھے یار اور کیسا ان کا اللہ جللہ شانہوں سے تعلق تھا تو آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا محمونہ یہ فطرت کب سے بدل گئی یہ بھیڑیوں نے مکریاں کب سے چرانے شروع کر دی کب سے صلاح ہو گئی آپس میں یہ ملاج شریف کا پیغام ہے یہ ملاج شریف کا پیغام تو جواب کیا دیا اے عبداللہ جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلاح کر لی ہے نا اس دن سے پھر ان بھیڑیوں نے میری بکریوں سے بھی صلاح کر لی صلاح کر لو یار یہ ملاج کا پیغام ہے صلاح کر لو حضرت صرف گلیاں نہ سجاؤ اپنے اخلاق بھی اراستہ کرو حضرت اخلاق بھی اچھے کرو اخلاق بھی اچھے کرو یہ ملاج شریف کا پیغام ہے نماز کی پبندی کرو روز محمول سے قرآن کریم کے تلاوت کیا کرو مڑے اندھے کام مایا کرو اور یہ مقصد سمجھو زندگی کا